دیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV اپٹیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe W.E. charity contract دینے کا متنازہ معاملہ وزیراعظم جسٹن ٹرونو نے تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے خزانہ کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا کیو بیک میں دو بیٹیوں کو قتل کرنے والے شخص کی لاج بھی مل گئی پولیس کا کہنا ہے کہ باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کی کینیڈا کی وفاقی عدالت نے کینیڈا امریکہ safe third country agreement کو غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مہاجرین کے لیے امریکہ اب محفوظ ملک نہیں رہا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے فیلاؤں میں ایک بار پھر تیزی متاثر ہونے والے افراق کی تعداد ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چالیس ہو گئی کرونا سے مسلسل دوسرے روز ایک ہزار امپا کرونا وائرس کے مریض اکتالیس لاکھ تب تجاوز کر گئے دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد دیر کروڑ سے تجاوز کر گئی موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ تیس ہزار دو سو بائیس ہو گئیں امریکہ کا چینی کانسل کھانا بند کرنے کا حکم چین کی مضمت چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے گیر منصفانہ اور اشتیال انگیس اقدامات کی مضمت کرتے ہیں ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جسٹن ٹروڈو نے فائنائنس کمیٹی کی جانب سے بھیجا گیا دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے کمیٹی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی و ای چیریٹی کو نو سو ملین ڈالرز کے متنازف کانٹریک دینے کے ماملے کی تحقیقات کے لیے فارلیمانی کمیٹی برائے خزانہ کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نے فائنائنس کمیٹی کی جانب سے بھیجا گیا دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے کمیٹی میں جانے کا فیصلہ کیا تاہم وزیراعظم کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے متعلق تاریخ اور وقت کا تعیون ابھی کیا جانا باقی ہے دوسری جانب وزیراعظم بیل مورنیو بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور سوالات کے جواب دیئے وزیراعظم بیل مورنیو کا کہنا ہے کہ وی چیارٹی کے ساتھ دو ہزار سترہ میں میرے اہل خانہ کے افراد نے دو دورے کیے جن کی خرچ کی مد میں اکتالیس ہزار ڈالرز وی چیارٹی کو دے دیئے ہیں وزیراعظم نے کمیٹی کو بتایا کہ میں توقع کرتا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تمام دوروں کے اقراجات ادا کروں یہ میری ذمہ داری تھی اور اس میں تاقیر پر میں معذرت کھا ہوں انہوں نے کمیٹی ارکان کو مزید بتایا کہ میرے اہل خانہ نے وی چیارٹی کے سٹوڈنٹ پروگرام کے لیے ایک لاکھ ڈالرز کے دو اتیاد دیئے ان میں سے ایک کی ادایتگی اپریل دو ہزار اٹھارہ اور ایک جون دو ہزار اٹھارہ میں کی گئی وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے قریبی مشیر کیٹی ٹیل فورڈ نے بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی حامی بھر لی ہے کیو بیک میں دو بیٹیوں کو قتل کرنے والے شخص کی لاج بھی مل گئی جس نے دو بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیو بیک میں دو بیٹیوں کو قتل کرنے والے شخص کی لاج بھی مل گئی جس نے دو بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی تھی میڈیا بریفنگ کے دوران کیوبیک پولیس چیف کا کہنا تھا کہ چھ سالہ رومی اور گیارہ سالہ نورہ کی موت کسی کم شدت کی چیز لگنے سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ بیس جولائی کو مسکورہ شخص کی لاش ملی تھی جس کی چوالیس سالہ مارٹر کارپینٹیر کے نام سے شناک ہوئی ہے جو قتل ہونے والی بچیوں کا والد تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق مسکورہ شخص نے اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مارٹر نے خودکشی کی تاہم اس واقعے کے وجہات کا تائیوں نہیں کیا جا سکا واضح رہے کہ آٹھ جولائی کو دو بچیاں لا پتہ ہو گئی تھی جن کے بارے میں پولیس نے خرشہ ظاہر کیا تھا کہ بچیوں کو ان کے والد نے اقویٰ کیا تین دن کی تلاش کے بعد دونوں بچیوں کی لاشیں سینٹ اپولینئر کے جنگلاز سے ملی تھی تاہم ان کا والد لا پتہ تھا نو روز کی مزید تلاش کے بعد قریبی علاقے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کی تصدیق مقتول بچیوں کے والد کے طور پر ہو گئی ہے فیڈرل کورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ سیف تھری کنٹری اگریمنٹ جو کینیڈا کو کچھ پنا کے دعوے داروں کو امریکہ واپس بھیجنے کی اجازت دیتا ہے دیر آئینی ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی عدالت نے کینیڈا امریکہ سیف تھری تھرڈ کنٹری اگریمنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا فیڈرل کورڈ نے فیصلہ دیا کہ سیف تھری کنٹری اگریمنٹ ایس ٹی سی اے جو کینیڈا کو کچھ پنا کے دعوے داروں کو امریکہ واپس بھیجنے کی اجازت دیتا ہے غیر آئینی ہے جسٹس اینڈ مکڈولن کے فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قید کے خطرے کی وجہ سے کینیڈا سے واپس بھیجے گئے مہاجرین کے لیے امریکہ اب محفوظ ملک نہیں رہا ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ کینیڈا کے ایس ٹی سی اے کو نافذ کرنے کے اقدامات کے نتیجے میں نہ اہل پنا کے دعوے دار کو امریکی حکام نے قید کیا تھا واضح رہے کہ ایس ٹی سی اے کو پنا گزینوں کے حامی متعدد گروپوں کے جانب سے عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا جن میں کینیڈین کانسل فور ریفیجیز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور کینیڈین کانسل آف چرچ شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں متعدد ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پنا کے لیے نا اہل قرار دیے گئے تھے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستر تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چالیس ہو گئی ہے ملک میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستر تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 57938 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5662 تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے 38107 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2755 ہیں پورٹ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اولڈ ہومز اور دگر مراقض سہت کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس اجازت کے باوجود سہت کے قوانین اور دگر حفاظتی اقدامات لاغو ہوں گے نئے قوانین کے مطابق ایک وقت میں صرف دو افراد کو اندر جانے کی اجازت ہوگی البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے صوبے بھر میں 9861 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 174 ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 3362 افراد کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1889 ہے امریکی ریاست نیو یورک نہ صرف کرونا وائرس کے مریضوں بلکہ اس سے ہلاکتوں کے حوالے سے بھی پہلے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس 32600 افراد کی جان لے چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام مالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے مریض 41 لاکھ سے تجاوز کر رہے ہیں اس مزید وبا سے مسلسل دوسرے روز یومیاں 1000 سے زائد امباد ہوئی ہیں امریکی ریاست نیو یورک نہ صرف کرونا وائرس کے مریضوں اس سے ہلاکتوں کے حوالے سے بھی پہلے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس 32600 افراد کی جانیں لے چکا ہے اب تک 4,36,574 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ریاست کیلیفورنیا ہے جہاں اس وائرس سے 8,045 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ 4,22,313 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تیسری نمبر پر فلوریڈا کی ریاست ہے جہاں کرونا کے باعث 5,347 اموات ہو چکی ہیں جبکہ 3,89,619 کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ٹیکس آج چوتے نمبر پر ہے جہاں پر 4,55 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے جبکہ 3,66,994 کرونا کیسز اب تک سامنے آئے ہیں امریکی ریاست نیو جرسی کرونا کیسز کے اعتبار سے 5 نمبر پر ہے مگر اموات کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے یہاں اب تک 15,785 افراد اس وائرس کے باعث موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ 1,83,744 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں امریکہ بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 1,4,183 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 41,875 ہو چکی ہے کرونا وائرس کے موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کے موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,53,75,004 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 6,30,22 ہو گئی ہیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,46,183 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 41,875 ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں 20,12,55 مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 19,189 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 19,42,637 کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک کی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس 82,890 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضی تعداد 22,31,871 دکھ جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے 29,890 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,49,684 ہو گئی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 5940 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس سے اب تک کل کیسز 3,94,948 رپورٹ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 14,853 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز کی تعداد 2,84,413 ہو گئی ہے سعودیہ ارب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 2,601 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,58,160 تک جا پہنچی ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کی جانب سے چینی کانسل خانہ بند کرنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے امریکہ نے غلط فیصلے کو واپس نہ لیا تو بیجنگ بھرپور انداز میں جواب دے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے ریاست ٹیکسس کے شہر ہوسٹن میں قائم چینی کانسل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا چین نے امریکی فیصلے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے غیر ملکی خبر رساندارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین امریکہ کے خیر مصفانہ اور اشتہال انگیز اقدام کی مضمت کرتا ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کی جانب سے چینی کانسل خانہ بند کرنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے امریکہ نے غلط فیصلے کو واپس نہ لیا تو بیجنگ بھرپور انداز میں جواب دے گا چین نے خبردار کیا کہ امریکہ کا سفارتی مشن بھی چین میں موجود ہے اور یہاں پر امریکی عملہ بھی کام کر رہا ہے اگر امریکہ اس منفی راستے پر کامزن ہونے پر طلا ہوا ہے تو ہم بھرپور جواب دیں گے خیال رہے کہ امریکہ نے چین کو ہوسٹن میں کانسل خانہ بند کرنے کیلئے بہاتر گھنٹے دیئے ہیں تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ٹرم انتظامیہ نے چینی کانسل خانہ بند کرنے کا حکم کیوں دیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی